بسم اللہ الرحمن الرحیم عدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافر رحمت اللہ و عبداللہ بن دنیا رحمت اللہ سے روایت ہے کہ عزرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں عزرت سعید بن عبی بقاس کے پاس آئے جو کوفہ کے امیر تھے عزرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا کہ وہ موضوع پر مسا کر رہے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اس فعل کا انکار کیا اور ان پر اعتراض کیا تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے باپ عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ تو ان سے اس بارے میں پوچھنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آئے تو عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا پوچھنا بھول گئے یہاں تک کہ عزرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تُو نے اپنے باپ سے سوال کیا ہے جس نے کہا نہیں پھر عبداللہ نے اپنے باپ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا جب تُو موضوع میں اپنے پاہ اس حال میں داہل کرو کہ وہ باوضو ہوں تو ان پر مسا کر لیا کرو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہنے لگے خواہ ہم اس کا ہم میں سے کوئی پہانہ سے فارغ کر آئے تو پھر بھی مسا کریں تو عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں اگرچہ تم میں سے کوئی پہانہ سے ہو کر آئے موتا امام مالک عدیس نمبر سیونٹی ون